السلام علیکم امبرو ان کے سے وہ پہلے تو یہ ویڈیو چیک کریں دیکھیں اچھا جی ان کا نام ہے تلہا طالب گجرہ والا سے ان کا تعلق ہے اور اس لڑکے کی سٹوری یہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں انہوں نے اسے ٹرین کیا ہے اور کوئی فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے اس کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں ایشین جو گیمز ہوئے تھے اس میں اس نے میڈل جیتا تھا اور اولمپک میں یہ پہلے نمبر پر نہیں آیا لیکن پھر بھی اس نے پاکستان کا نام روشن کیا اور بہت نوجوان ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح یہ جو ہے بغیر کسی فیسلٹیز کے یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے یہ دوسری ویڈیو آپ لوگ دیکھیں یہ ایک سکول ہے تلہا نے بتایا کہ اس سکول میں یہ جو ہے چھٹی کے بعد یا صبح سکول جب سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے یہ آتا ہے یہاں پہ ٹریننگ کرتا ہے کوئی اس کے پاس کسی بھی قسم کی فیسلٹیز نہیں ہے تب بھی یہ اولمپک تک پہنچا اور وہاں پہ چوتے پانچوے نمبر پر آیا مطلب آپ سوچیں اور انہوں نے جو ویڈ لفٹ کیا 320 صرف چار پانچ کیجی پر اور مطلب اگر یہ اٹھا دیا تو یہ گولڈ میڈل جیت جاتا تو یہ بہت فہر کی بات ہے بہت ٹائم بات پاکستان کو جو ہے نا پاکستان کا جنڈ آپ لوگوں نے دیکھا اور اس نوجوان نے بغیر فیسلٹیز کا جو ہے نا نام روشن کیا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جس طرح پی ٹی آئی کا ہے اور پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں حکومت نے یہ وعدے کیے تھے کہ ہم جوئن سپورٹس کو ایک الگ مقام تک لے کے جائیں گے تو یہ کیا ہے مطلب اس پہ اور محنت ہونی چاہیے اس طرح پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے ہی نہیں لیکن فیسلٹیز جو ہاتھ ہوتا ہے نا جو حکومت کا وہ نہیں ہے تو وہ کب نظر آئے گا یہ سوال میرا بھی ہے اور سب کا بھی ہے ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے اور تلہا بائی گریٹ لیو آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا